مزرگو اور بھائیو گجشتہ ہفتے ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ حب فی اللہ اللہ کی محبت محبت کی دو قسمیں ایک ہے حب فی اللہ اور ایک ہے حب لیلہ محبت فی اللہ محبت لیلہ محبت فی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنا اور محبت لیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے محبت کن سے ہم کریں گے سب سے اول اللہ کے لیے محبت حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم الصلاة والتسلیم ہیں انبیاءِ کرام علیہم الصلاة والتسلیم سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور پھر انبیاء میں بھی تمام انبیاء کی محبت اور اس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبیوں سے محبت کا اظہار فرمایا نبیوں سے محبت کا اظہار فرمایا کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے باب میں کوئی بات کہہ دی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے باب میں کچھ نہ کہو قیامت کے دن میں بے ہوشی سے ہونس میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حرش کا قیوام اور پایا پکر کے کھرے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے ہو تعریف فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کسی نے یونس علیہ السلام کے باب میں کچھ کہہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلونی علیہ یونس ابن مطع مجھے یونس پر بہت فضیلت نہ دو مجھے یونس پر برا کر بیان نہ کرو حالانکہ آپ یونس علیہ السلام سے برے ہیں آپ امام الانبیاء ہیں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت برا مقام دیا لیکن پھر بھی کہتے ہیں یونس سے مجھے فضیلت مت دو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے یونس علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ مجھے یونس سے بڑھ کر بیان نہ کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کی تعریف سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی کسی کی تعریف سے کسی کی عزت بیان کرنے سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی کیا نبی علیہ السلام کی عزت میں کوئی کمی ہوگئی یونس علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا جتنی مدت یوسف علیہ السلام جیل کھانے میں رہے اور اس مدت کے اندر جب خواب کی تعبیر دی اور بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر دی تو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا یوسف کو چھوڑ دو تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرا مسئلہ کلیر نہ ہو جائے مجھ پر الزام تھا کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا زلیخہ کو حالانکہ میں نے نہیں لگایا وہ خود آئی تھی اس مسئلے کو کلیر کرنا ضروری ہے بادشاہ وقت نے اس مسئلے کو کلیر کیا تب جا کر یوسف علیہ السلام جیل کھانے سے نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی سبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوسف جتنی مدت جیل کھانے میں رہے اتنی مدت اگر میں رہتا اور مجھے بلانے والا آتا تو میں تو فوراں نکل جاتا یوسف کے سبر کا کیا کہنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سبر کی تعریف فرمائی خود آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے میرے بھائیو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت اعلا پھر اولیاء کی محبت صحابہ کی محبت اولیاء کی محبت ان لوگوں کی محبتیں جو ہیں وہ خب للہ ہے محبت للہ ہے لیکن اولیاء کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اولیاء کرام کی قبروں پر سسدہ کریں ان سے جو ہیں حاجات مانگے ان کی قبروں پر جا کر یہ مطلب نہیں ہے ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نصیحتوں پر عمل کریں ان کی باتوں پر عمل کریں انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو پیاری زندگی بتائی ہے اس زندگی کے مطابق عمل کرے تو بہرحال محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت فی اللہ اور ایک محبت للہ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت میں آج کی مجلس میں مختصر طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام ہماری جان سے زیادہ قریب ہے اور بھئی ہمارے وہاں ایک مسئل مشہور ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ کہاوت کب پڑی مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں پر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود دلیل ہوتا ہے وہ خود دلیل ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی رات میں بچہ در گیا اندھیرے میں اور رو رہا ہے تو ماں اندھیرے ہی میں بور رہی ہے بیتا سو جا میں یہی ہوں تو بیتا دلیل نہیں مانگتا کہ تو کون ہے دلیل مانگتا ہے وہ نہیں وہ خود دلیل ہے ماں کا بولنا کہ میری ماں ہے یہ وہاں دلیل نہیں مانگی جاتی صبح آفتاب تلو ہوتا ہے تو اب ہم آفتاب سے یوں کہیں کہ تو دلیل لا کے تو آفتاب ہے آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب یہ کہاوت تب مشہور ہوئی کہ آفتاب خود اپنے اوپر دلیل ہے اس کے لئے دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آفتاب تو خود ہی اپنے اوپر دلیل ہے اور اگر کوئی آفتاب کے نکلنے پر آفتاب سے دلیل مانگے کہ آفتاب تو آفتاب ہے تو سن ہے تو اسے بڑھ کر دنیا میں بے وقوب کوئی نہیں ہوگا اس کو پاگل خانے میں بھیجنا جائے وہ مجنون ہیں کہ جو آفتاب سے اور سن سے دلیل مانگ رہا ہے تو بعض چیزیں وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کی ذات خود دلیل ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں یقیناً آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں عرفہ کے میدان میں میں اور آپ ہم جب جاتے ہیں حج کرنے کے لئے تو میں مانگوں گا میرے بچوں کے لئے میرے اپنے لئے میری بیوی کے لئے میرے کاروبار کے لئے میری تیارک کے لئے زیادہ سے زیادہ میرے ماباب کے لئے میرے رشتہ داروں کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور آسر کو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد زہر کے وقت سے لے کر گروبِ آفتاب تک اونتنی پر بیٹھ کر مسلسل پانچ گھنٹے اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں اب ہماری جانوں سے زیادہ قریب میں اور آپ اپنے لیے مانگتے ہیں مشکہ شریف کی روایت میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرفہ میں میرے رب کے لیے دعا میرے رب سے دعا کی اے اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے میری امت کی مغفرت کر دے میری امت کی مغفرت کر دے تو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ظالم کو معاف نہیں کروں گا معاف سب کو لیکن ظالم کو نہیں ہائے ہائے تو نبی کیا کہہ رہا ہے مشکات کی روایت میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ قیامت کے دن تو ظالم کو اپنی طرف سے مظلوم کو اپنی طرف سے جنت دے کر ظالم کو معاف کر سکتا ہے نا یعنی مظلوم کو اللہ تو خوش کر دینا قیامت میں تیری طرف سے دے دینا اور تیری طرف سے دے کر اس ظالم کو معاف کر دینا یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں ظالم کو معاف نہیں کروں گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ظالم کو معاف کرنے کا بھی راستہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے نا کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کو تو اپنی طرف سے دے دینا اور اس ظالم کو تو معاف کر دینا اب اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ نبی ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھو لدھا حجت الودا کے موقع پر دمبہ زباہ فرمایا اور فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہیں آپ نے اپنی امت کی طرف سے ایدوانس قربانی فرمائی کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے رات دن روتے رہے امی جان حضرت عائشہ کے لئے فرمایا اللہم مقفل لے عائشہ اللہ میری عائشہ کی مقفرت فرما حضرت عائشہ اتنی ایک خوشے اتنی ایک خوشے فرمایا بہت خوشے فرمایا آپ نے میرے لئے دعا کر دی عائشہ کی مقفرت فرما فرمایا یہ دعا میری امت کے لئے دن میں پانچ مرتبہ کرتا کوئی ضرورت ہے اس دلیل کی کہ کیا ہمارا نبی ہمارے دلوں سے قریب ہے تو اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہے ہمارے نفس سے زیادہ قریب ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک دیہاتی صحابی حضرت زلخوہ عصرہ ایک تو زلخوہ عصرہ منافق تھا ایک زلخوہ عصرہ دیہاتی صحابی تھے مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا حضرت نے فرمایا پیشاب کر لینے دو اس لئے کہ یہ بھاگے گا تو پیشاب رکے گا نہیں تو پوری مسجد خراب ہوگی اور اگر پیشاب رک گیا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی دونوں طرف کا مسئلہ تھا اگر پیشاب رک گیا تو اس کو تکلیف اور نہیں رکا تو پوری مسجد خراب ہوگی فرمایا اس کو یہی پیشاب کر لینے دو اس نے پیشاب کر لیا حضرت نے فرمایا پانی دال دو کیسا شفقت والا نبی بخاری شریف میں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوس پہن کر نہ چلو ایک جوتہ پہن کر نہ چلو فرمایا بیلنس نہیں رہے گا اچھے بھی نہیں لگتے ہو بیلنس بھی نہیں رہے گا اور جب بیلنس نہیں رہے گا تو تم گر جاؤ گے یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے اگر ایک سوس پہن کر چلو گے تو یہ حرام کا مسئلہ نہیں ہے اور دونوں پہن لیا تو یہ حلال کا مسئلہ نہیں ہے دو پہنو ایک پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ کیوں فرما رہے ہیں شفقتن علی الامت امت پر شفقت کرتے ہوئے کہ تم گر جاؤ گے تمہیں چوٹ لگے گی تمہارے نبی کو برداشت نہیں فرمایا بڑا مشکیزہ اتھا کر پانی نہ پیو جیسے آج کل پانچ لی تر کی بوتل ہوتی ہے اس کو اتھا کر پانی نہ پیو کیوں فرمایا ہو سکتا ہے کنٹرول نہ رہے کپڑے خراب ہوں گے اور زور سے پانی چلا گیا ہارٹ پر اثر کرے گا یہ کیک روایت پر جب ہم غور کرتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے النبی یعولہ بالمؤمنین من انفسہم نبی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہیں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور اس مسئلے کو سمجھاتا صحابہ نے اس مسئلے کو صحابہ نے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہماری سمجھ میں تو کیا آتا ہے ہنڈرٹ اور ہنڈرٹ تو ہنڈرٹ ہو گئے ہماری سمجھ میں بس یہ ہی آئے گا ہماری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن زیر ابن عبدالربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ میں آتا ہے کہ روایت میں ہے ابودعو شریف میں کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئے تو آپ نے دعا فرمائی اللہم عامنی اے اللہ اللہ عرا غیرہو اے اللہ مجھے تو نابینا بنا دے تاکہ اب نبی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھوں یہ آنکھیں نبی کو دیکھنے کے لئے تھی ہے کوئی ہم میں سے دعا کر سکتا ہے یہ کوئی کر سکتا ہے اور اللہ کا کرنا قبولیت کا وقت تھا ان کی دعا قبول ہو گئے وہ نابینا ہو گئے نابینا ہو گئے اب انداز لگائیں کہ عشق کس کو کہا جاتا ہے محبتیں کس کو کہی جاتی ہے یہ محبت کیا چیز ہوا کرتی ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بلکل دبلے ہو گئے ایسے اور گم میں رہتے تھے ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت دبلے ہوتے جا رہے ہیں اور گم میں لگتے ہیں کیا کوئی مسئلہ ہے فرمایا نہیں حضرت ایک بات مجھ کو پریشان کرتی ہے کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی تو ملاقات ہوگی نہیں اور میرا انتقال ہو گیا تو بھی نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے جنت کے اندر کہاں میری رسائی وہاں ہوگی کہ میں اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے آؤں تو بھلا جنت میں کہ آپ کا مقام کہاں ہوگا میں تو بالکل نہ معلوم کہاں ہوں گا تو پھر حضرت اس دنیا سے جانے کے بعد تو آپ کا دیدار آپ کی زیارت آپ کی رویت کچھ ہوگا ہی نہیں اور بھی ایک صحابی کا اسی طرح کا واقعہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت ناظر فرمائی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاق کی وہ نبیوں کے ساتھ رہیں گی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گی لیکن مائیت کا مطلب یہ بھی سمجھ لو مائیت کا مطلب مائیتِ مقانی نہیں ہے اب میں جرہ اس کو بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں قاضی یعاز رحمت اللہ علیہ کا یہ مضمون ہے جس کو امامِ نووی رحمت اللہ علیہ نے شر مسلم میں نقل کیا مائیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مقام پر نبی رہیں گے وہیں ہم بھی رہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہاں نبی علیہ السلام کا مقام ان کی عبادتیں کہاں ان کا تقوی کہاں ان کا ورا کہاں ان کی پریزگاری کہاں اور ہم نے دو چار ززدے کی ہے اور کیا نبی والا مقام مل جائے گا یہ مطلب نہیں ہے مائیتِ مقانی نہیں ہے یہاں بلکہ مطلب یہ ہیں قاضیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا مائیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار چانس دے گا موقع دے گا کہ وہ اپنے نبی کو ملنے کے لئے جاتے رہیں گے کتنی بڑی نعمت یہ بھی کوئی کم نعمت ہوئی یہ بھی کوئی کم نعمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ملنے کے لئے ہمیں جانے دے اور جب چاہیں جانے دے ہم کہیں کہ ہمارے نبی سے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ مل کر آجاؤ یہ بھی کوئی کم نعمت ہوگئی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ بہرحال میرے بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک اس آیت پر ہم غور کریں وہ صحابی نے تو یہ کہا تھا نا کہ اللہ کے حبیب جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا دیدار نہیں ہوگا زیارت نہیں ہوگی اس محبت میں میں بے بیچین ہوں محبت ہی تو کہا تھا یہ محبت میں لیکن قرآن نے جب اس کا جواب دیا تو کیا کہا وَمَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں کہا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا ہے اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف محبت کے دعوے سے کچھ نہیں چلے گا جب تک کہ نبی کی اتباع نہ کرو نبی کی اطاعت نہ کرو نبی کی فرما برداری نہ کرو ان کی زندگی ان کی لائف کے مطابق اپنی لائف نہ بناو جیسے انہوں نے کہا ویسی زندگی نہ بناو اپنے رات اور دن کو ان کے تابع نہ کرو جب تک یہ مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صاحب سے آ کر فرمایا یا صلی اللہ قیامت کب قائم ہوگی بخاری شریف میں ہے قیامت متصہ قیامت کب قائم ہوگی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تیاری ہے بہت پوچھ رہا ہے بھئے کوئی پوچھے کہ میری موت کب آئے گی تو کوئی پوچھے گا نا کیا تیاری کی ہے کیا تیاری ہے تمہاری فرمایا تیاری کچھ نہیں نہ فرائض ہے اتنے نہ نوافل ہے اتنے بس فرض فرض پر لیتا ہوں کوئی نوافل زیادہ نہیں ہے میرے پاس تو اللہ کے حبیب اور سب سے بڑی چیز میرے پاس یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں فرائض پڑتا ہوں گناہوں سے بجتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما آمن احب انسان قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہوگا حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم صحابہ نے جب یہ حدیث سنی اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنا کہ المرء ما آمن احب انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہوگا فرمایا حضرت کا یہ جملہ ہمیں اتنا خوش کیا اتنا خوش کیا کہ ساری دنیا مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی ان کی نگاہوں میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں تو بس یہی تھا اسی لئے قرآن کی ایک آیت کا تھوڑا سا مفہوم بتاؤں قل انکان آباؤکم وابناؤکم ویخوانکم وازوادکم واشیرتکم واموالن اکترفتموہا وتجارتن تکشونک سادہا ومساقن تردونہا احبہ الیکم من اللہ ورسولی آبا ابنا ماباب بیتے تمہاری بیویا وازوادکم واشیرتکم تمہارا کمبا واموالن اکترفتموہا اور وہ مال جو تم نے جمع کیا وتجارتن تکشونک سادہا اور وہ تجارت جس کے ختم ہونے کا تمہیں دل لگا ہوا ہے ومساقن تردونہا او بڑے بڑے تمہارے بنگلے جس سے تم خوش ہو ومساقن تردونہ احبہ الیکم من اللہ ورسولی اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں وجہادن فی سبیلی اللہ کے راستے سے زیادہ محبوب ہیں آگے اکتالہ دل لشانو فرماتے ہیں احبہ الیکم من اللہ ورسولی وجہادن فی سبیلی آگے کیا ہے اگر تم نے ان چیزوں سے محبت کی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں انتظار کرو اب تم یہاں تک کہ اللہ کا حکم زلتیوں کا آئے گا تم پر حتی اللہ بعمری اور پھر فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا امامنا محمد ابن عدریس الشافعی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پر فرمایا کہ میں نے پورے قرآن کو ہزاروں مرتبہ پڑا اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں دیکھی کہ اگر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی محبت غالب ہو گئی تو اللہ نے عذاب کا فرمایا ہے فتربسو حتی آیاتی اللہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو عجیب میں نے ایک جملہ پر لیا اس کے اندر بہت عجیب و غریب دل پر اس کا جو ہے بہت اثر ہوا اس میں لکھا ہوا ہے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں رحمتیں نہیں اترتی رحمتیں نہیں اترتی فرمایا دور صحابہ دور تابعین دور تابعین میں نیچے سے عامل صالحہ اور نیکیاں جاتی تھی تو اوپر سے رحمت اترتی تھی اب میں جو رہتی نیچے سے گناہ جا رہے ہیں تو اوپر سے لعنت ہی تو اترنے والی ہے اور کیا اترے گا میں جو رہتی آج جو ہیں وہ گناہ جا رہے ہیں اوپر اکثر گناہ جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں لعنت نہ اترے گی تو کیا ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں اور محبت کے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا اصل میں نبی کی اتباع ہے نبی کی اطاعت ہے نبی کی فرما برداری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے آپ کی مبارک لائف کو اپنانا ہے مبارک زندگی کو اپنانا ہے اسی لئے فرمایا اطاعت کی ضرورت ہے اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا